یہ ہیں وہ خوش قسمت ترین پاکستانی حاجی کامران خان جنہیں اپنی کم عمری میں ہی پانچ سال تک خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کا عزاز حاصل رہا ہے اور بطور سپروائزر خانہ کعبہ کے اندر صفائی کے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ سعادت ان کو کب اور کیسے نصیب ہوئی اسلام علیکم مرد پوائنٹ کے ساتھ میں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حاجی کامران خان صاحب جو دوہزیار گیارہ میں سیکنڈ یئر کے طالب ان تھے کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر کی صفائی کے لیے چون لیا جن کو خادمین کہتے ہیں اور دس دن کے اندر اندر ان کا ویزا لگ گیا اور یہ سعودیہ چلے گئے اور وہاں پر یہ کام کرنا شروع ہو گئے کہ چھے ماہ کے اندر اندر ان کی پرموشن ہو گی اور یہ سپروائزر بن گئے پھر ان کو موقع ملا کہ ایسی ایسی جگہوں پر بھی جا سکیں یہاں ملک کے بادشاہ بھی نہیں جا سکتے یہ کعبہ کے چھت پر صفائی کرتے رہے کعبہ کے دروازے کی صفائی کرتے رہے گلاف کی یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والدین کو جب حج کروایا تو ان کو ایک بادشاہوں جیسا پروٹوکول ملا ان سے جانیں گے انہی کی کہانی کہ والدین کی اس ٹائم کیا فیلنگ تھی ان کی کیا فیلنگ تھی کہ جب ان سے اللہ یہ کام لے رہا تھا حاجی کامران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چھوٹی سی عمر میں آپ کو اللہ نے اپنے گھر بلا لیا اپنی خدمت کے لئے اور آپ کعبہ کے چھت کے اوپر بھی صفائی کرتے رہے کعبہ کے دروازے کی دیواروں کی ہر جگہ آپ نے صفائی کی نمازیں پڑی نفل پڑے وہاں آئے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی ایزا سپروائیدر بھی تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں کیا قسمت ماشاءاللہ آپ نے پائی یہ بس میرے اندر دل میں میرے تڑپ تھی جستو جو تھی کہ میں بھی کبھی جاؤں ٹی وی میں دیکھتا تھا تو دل میں تڑپ ہوتی تھی کہ اللہ تعالی مجھے بھی کبھی بلائے گا انشاءاللہ تو بات ایفی وسیلہ بنا میرے دوست ہے کہے وہ کسی دن انہوں نے کہا یار کامران بھائی ویزیں آئے ہیں حرم شریف کے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو خواہی ظاہر کریں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا میرا ماں پہ جانا نصیب میں لکھا تو میں ضرور جاؤں گا تو وہ اس طرح ہی ہوا پھر تین دن میں میرا ویزا لگ گیا اور آکر مجھے انہوں نے گھر بتایا تو میں نے آکر ابھی گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں ویزے کے لیے پلائے کیا میں نے میں نے آکر اپنی والدہ کو بتایا سب سے پہلے کہ امی میرا ویزا لگ گیا ہے امی نے مزاک میں تھمجھا امی نے کہا بیٹا کھانا کھا کے جانا تو میں نے کہا امی کھانا کھا کے جانے کی بات نہیں میرا اصل میں ویزا لگ گیا میں نے کہتے بیٹا بھی آپ نے تو پیسے بھی نہیں لی ہم سے کچھ بتایا نہیں تو میں نے بھی یہ چھپا کے رکھا ہوا تھا اب میرا ویزا لگ گیا اب میں سب کو بتاؤں گا تو اسی طرح دس دن بعد میرا الحمدلہ چھپا کے کیوں رکھا ہوا تھا وہ کہتے ہیں عورتوں کے بیٹ میں بات نہیں رہتی تو امی سب کو بتائیں گی پھر سب کچھ ہوگا پھر خدا نہ کھاتا کوئی ایسا نہ کہ میرے رک نہ جائے کام تو میں نے اس وقت سے کسی کو بتایا نہیں جب آپ خادمین کے لیے جا رہے ہیں جاروں لگے گھر میں کام کے جو میری دل کی تمنہ تھی وہ پوری ہونے والی ہے تو دس دن بعد میں الحمدللہ میں فلائی کر چکا تھا اور وہاں جاتے ہی میں نے سب سے پہلے عمرہ کیا حج تھا پھر حج کی نیت میں گھر سے کر کے گیا تھا کہ یا اللہ میں نے حج کے لیے بھی آنا اور کام تو کرنا ہی کرنا ہے تو میں نے پھر حج کیا اس کے بعد ہی الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھ سے پہلے حج ہی کروایا اس کے بعد میں ڈیوٹی میں نے جوائن کی پہلے یہاں پر پاکستان میں کس چیز کا کام کرتا میں یہاں پر کام کرتا تھا ڈیزائننگ کا پرنٹنگ کا آن لائن بھی کرتا تھا اب بھی آکر پاکستان واپس آئے ہوں تو ابھی بھی یہی کام کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالی بھی بہت نواز رہے ہر چیز گھر میں ہے کوئی اللہ تعالی کی کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ہو میرے گھر میں نعمت ہو اچھا وہاں پر آپ چلے گے کس سن میں گئے اور پھر وہاں کیا 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 کہ آپ کو پھر سپروائزر بنا دیا گیا within six month آپ کو پرموشن مل گئی اور پھر ایسی پرموشن ملی کہ پوری دنیا سے آپ کو لوگ ملنے آتے تھے رشتے لے کے آ رہے تھے لوگ آپ کے ہاتھ چومتے تھے یہ ساری چیزیں ساری جو عزتیں ملی بے شک اللہ عزت دینے والا ہے کیسے یہ ساری چیزیں ہوئی دیکھیں جی نیت کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالی میرے نیت جانتا تھا میں نے بڑی مانداری سے کام کیا کیونکہ وہ میرے گھر کا تو کام تھا نہیں اللہ تعالی نے اپنے گھر کے لئے پوری دنیا سے مختلف چند لوگ چنتا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اس میں نام آیا تو میں پوری نیت سے کام کرتا تھا ان لوگوں نے میرا کام دیکھا ان کو پسند آیا انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو ہم سپروائز بنانا چاہتے ہیں آپ بننا چاہتے ہیں تو میں نے کہا جی بننا چاہتے ہیں کیوں نہیں بننا چاہتے اللہ حمدللہ پھر میں سپروائزر بنا میں نے پھر دوبارہ کام کیا جو میری لیبر تھی سب کے ساتھ بڑے طریقے سے کام کیا پھر انہوں نے سپروائزروں کے اوپر بھی ایک سپروائزر ہوتا تھا وہ میرے استاد تھے ان کا نام تھا نیک محمد خان تھے وہ مجھے مزید گائیڈ کرتے تھے بتاتے تھے کہ کیسے یہاں چلنا ہے کیسے رہنا ہے کیسے کام کروانا ہے ان کی بھی میربانی تھی اس کے اندر کہ مجھے وہ یہاں تک لے کی آئے تو وہ جب پچیس یا تیس سال جب واپس جا رہے تھے تو مجھے مزید گائیڈ کر کے گئے تھے کہ اگلے انشاءاللہ میری سیٹ پر آپ بیٹھ ہو گئے تو الحمدللہ وہ ہی ہوا میں ان کی سیٹ پر تھا لیکن میں نے وہ چند دن میں نے وہ ڈیوٹی کی تھی اس کے بعد میں نے کہا جی کیونکہ ڈیوٹی ایسی کہیں پہ کبھی کسی کی گرمی میں لگ رہی کسی کی دھوپ میں کسی کی ایسی میں تو کوئی یہ نہ توجہے کہ یار کامرن بھائی نے یار کامرن صاحب نے میری ڈیوٹی دھوپ میں لگا دی تو میں نے چند دن وہ ڈیوٹی کر کے میں نے کہا جی میں ایسی سپروائزر ہی ہوں لیکن میں گائیڈ کروں گا سب کو بتاؤں گا اور میں نے وہاں پہ بڑے تسلیف ہے وہاں وہاں پہ سفائی کیا ہے خانہ کبھا کی چھت پر گیا ہوں خانہ کبھا کا گلاف صاف کیا خانہ کبھا کی گیٹ کو صاف کیا وہ آپ کو زمزم کا پتہ ہوگا سب نے دیکھا وہ کنہ وہاں پہ بھی گیا وہاں پہ سفائی کرائی اور ایک کنہ اور بھی ہے حرم شریف میں اسے کہتے ہیں بیر داؤد الحمدللہ وہاں پہ بھی گیا تو میں نے وہاں کوئے کے اندر کی ہاں جی کوئے کے اندر سائیڈوں پہ سفائی ہوتی ہے سہن بناوا ہے وہاں پہ بھی سفائی کی اندر تو اوپر دھکاوا ہے بند کیاوا ہے کوئی چھلانگ نہ مارتے کوئی ایسے کوئی حرکت نہ کرتے اس وقت وہ دھکاوا ہے تو ساری وہ بیسمنٹوں میں جہاں پہ کوئی عام آدمی جا بھی نہیں سکتا الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں ماں تک گیا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ جب کعبے کے اندر جا رہے تھے آپ تو اس ٹائم کیا فیلنگز تھی کیونکہ جب کوئی صدر وزیراعظم جاتا ہے تو اس ٹائم اس کو پروٹوکول میں کعبے کے اندر جانے دیا جاتا دروازہ کھولا جاتا ہے لیکن آپ تو جب دل کرے دروازہ کھول کے اندر جا سکتے تھے صفائی کر رہے ہیں کعبے کے چھت پہ چڑ گئے ہیں تو مطلب کیا فیلنگز تھی اس ٹائم تاثرات کیا تھے کہ ایک پاکستان سے ایک چھوٹا سا لڑکا ینگ عمر میں کام کرنے والا ایسے چنا گیا کہ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے کعبے میں چھت پہ چڑ رہا ہے ایسے کیا وہ فیلنگز تھیں وہ فیلنگز میں بتا نہیں سکتا میں ابھی میرا جسم کامپنا شروع ہو گیا آپ کی یہ باتیں سن کر مجھے وہ دوارہ میرے ناکوں میں منظر گھوم رہا ہے سارا کچھ تو وہ بتایا نہیں جا سکتا وہ فیل ہی کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے کے جائے تو آپ جائیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا جب پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو وہ فیلنگ بتانے والے نہیں ہوتی تو جب میری بھی نظر پڑھی تھی پہلی تو میں بے ہوش تھا وہاں پر کعبہ کے باہر لے تھے کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے روتے روتے ہی تو باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ جو گئے تھے جہاں پہ حضرت بلال حبشی ازان دیا کرتے تھے تو وہاں پہ تو اور ہی کچھ منظر ہو گا آپ کو دیکھ کے ہی آپ کو یہ کچھ مجھے ہو گیا تھا تو جب اندر گیا تھا میں تو جب چھت پر گیا تھا میں خانہ کعبہ کی تو وہ فیلنگ میں نہیں بتا سکتا کہ میں گونے گار آدمی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا سوچ کر میرے ماں آپ کی دعائیں تھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا تو کتنی دفعہ آپ کعبہ کے چھت پر چڑے ہیں اور صفائی کی ہے وہاں پر پھر کعبہ کے اندر گئے ہیں وہ جو سہن ہے پھر جو چاردواری کی ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ نماز پڑھتے رہے یہ جہاں عام بندہ جائے نہیں سکتا وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری نے ڈیوٹیاں لگتی ہیں یعنی کہ میں سپرویجن کر رہا ہوں تھا تو مجھے میرے دو سے باب ہوتے ہیں جو میرے شاگیرت کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ استاد جی یا سر جی ہم نے وہاں جانا ہے ہمیں بھیج دیں تو کبھی میں ان کو بھیجتا تھا کبھی میں خود کیونکہ سب کو موقع ملنا چاہیے نا تو میں جیتے ایک دفعہ چلا گیا چھت پر تو مجھے دوبارہ میرے دوست ہیں حجی فیصل رحمان وہیں پر ہی ہیں وہ اس ٹائم میرے نیچے جو کرتے تھے ان کے کلیگ تھے میرے تو وہ کرتے تھے کہ کامر بھئی میں نے جانا ہے ابھی تو میں ان کو بھیج دیتا تھا خود میں ماشاءاللہ دو دفعہ جا چکا ہوں خانہ کا بھی چھت پر میں بھی تین دفعہ شاید یعنی کہ سوائی کیے میں نے جا کے اور خانہ کا بگے صرف اندر ایک دفعہ گئے ہوں وہ بھی میں سوائی نہیں کی تھی وہ میں صرف سمان اندر رکھنے کیلئے گیا تھا اس کے بعد میں واپس آ گیا تھا چھت کی گلاف کی حتیم کی بے شمار دفعہ سوائی کیا ہے کامر ابراہیم کے اندر بھی گئے ہیں آپ یعنی وہ جو پنجرہ سا اس کے اندر جانے کی جگہ نہیں ہے وہ باہر سے بس اندر آتا ہے اس کے اوپر سے آپ دیکھ کے اس کی سوائی کرتے ہیں وہ چھوٹا سا ہے وہ بڑا نہیں اس میں نہیں جا سکتا باقی حتیم کے اندر گئے ہوں چھت پر گیا ہوں خانہ کے باقی اندر گیا ہوں ہجرِ اسود جو یعنی کہ روزِ قیمت در دن آپ کی گواہی دے گا کہ یہ آدمی میرے سامنے آیا تھا اس نے میرے سلام کیا تھا ہاتھ لائیا تھا وہ اس کو کئی دفعہ صاف کیا میں نے الحمدللہ لوگ ترستے ہیں بوسہ کرنے کے لیے لیکن اللہ تعالی نے مجھے بھرپور موقع دیئے کہ میں آرام سے کلاؤ کہ میں نے بوسہ کیا ہے اس کی سفائی بھی کیا ہے تو یہ بس ماں باپ کی دعائیں اور اللہ کا کرم ہیں وہ جو ایک بزرگ آئے تھے آپ کے پاس آپ کو کہتے تھے کہ بھئی مجھے وہ کپڑا دیں جو آپ نے ادھر استعمال کیا ہے پھر مجھے پانی آپ دیں مجھے ہاتھ آپ سے گلے ملتے تھے بڑی عقیدت میں باہر رش لگا ہوتا تھا آپ کے گھر کے تو اس ٹائم والدہ کیا کہتی تھی کیا فیلنگز تھی ان کی بھی تو کیا تاثرات ہوتے تھے محلے والوں کے بھی جب میں واپس آیا تھا میں سویا ہوا تھا تو صبح میرے گھر میں رش لگا ہوا تھا کوئی میرے ہاتھ چھوم رہا ہے کوئی اپنے بچوں کو اپنے جسم پر پھرواری کی میرے بچہ چھوٹا ہے یہ ہاتھ بھیر دے میں سویا ہوا تھا تو میں آگیا کہ یہ کیا تماشا شروع ہو گیا ہے میں پریشان ہو گیا میں کہتی کہ یہ عقیدے کے سے لوگ آئے میں ہیں ان کا کام کرنا ہے میں کہتی کہ باہر بھی کھڑے میں لوگ تم سے ملنے کے لیے آئے میں تمہارے دوست بھی ہیں کوئی بزرگ بھی ہیں جنہوں نے تمہیں وہاں دیکھا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ان کا بیٹا ماں پہ ہوتا ہے تو وہ سب ملنے آئے میں اور وہ کچھ کوئی کچھ مانگ رہا ہے جس کپڑے سے آپ نے کھانا کا بکر گیٹ ساف کیا ہے یا جس بورے سے آپ نے کھانا کا بکر ساف کیا ہے وہ لینے کے لیے کھڑے میں اور الحمدللہ میں جو چیز لائے تھا میں نے سب کچھ دیئی ہے سب کچھ دیئی ہے کہ کسی کی کوئی رہ نہ جائے لیکن اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو چکا ہے بس دو ایک زیارتیں پڑی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گا میں آپ کو زیارتیں کروانے سے پہلے ایک چیز یہ جانا چاہوں گا کہ جب آپ کی والدین حج کے لیے گئے تو کس انداز میں انہوں نے حج کیا جو آپ نے بتایا کہ بادشاہوں کی طرح حج انہوں نے کیا تھا اس ٹائم ان کی کیا فیلنگز تھی کیونکہ سب سے بڑی نعمت وہ ہی ہوتی ہے کہ بھئی اپنے والدین کو حج کروا دینا اور جس چیز کے لیے انسان محنت کرتا ہے کہ میں ابھی روزہ رسول جا سکوں مکہ جا سکوں تو جب آپ ان کو لے کے گئے وہاں پر تو ان کی کیا فیلنگز تھی تو کیا پروٹوکول ان کو ملتا ہے الحبودللہ یہ جو خواہش تھی میں نے آپ کو ظاہر کی تھی کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کو اپنے سامنے یعنی کہ اپنے ساتھ یہ بچپن کی بات ہے لیکن میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا کہ میں جا بھی پاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے مسئل حل کی یہ بچپن کی خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کو اپنے ساتھ عمرہ کروا ہوں حج کروا ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ دیکھیں خدا خود بنوایا نا زین میں تھا اور وسیلہ بھی ایسا کہ میں اکیلہ نہیں تھا میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ماں پہ تھا تو میں صرف کھڑا ہوا تھا چھوٹا بھائی امی کے ابو کے ساتھ گھوم رہا تھا سارے اباتیں پوری کر رہے تھے خانہ کبھا کا تواف کر رہے تھے سر فرمربا کا تواف کر رہے تھے تو چھوٹا بھائی ساتھ ساتھ گھوم رہا تھے سب جتنہیں میری لیبر تھی میرے ساتھ جو کام کرتے تھے سب دیکھ رہے تھے اور وہ سب پوچھے تھے کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا حاجی صاحب کامرن کی امی ہے یہ تو وہ پھر میری ماں باپ جب میرے امی ابو جب دیکھتے تھے کہ جہاں قدم میرے امی ابو رکھتے تھے تمہارا لوگ ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے استاد جی کی والدین ہے تو اس ٹائم جو فیلنگ میری پیرنٹس کی تھی وہ انہی کو بتا ہو گئے کہ ان کا سینہ کتنا چوڑا ہو گیا کہ اللہ تعالی نے اپنے گھر میں مارے بیٹے کو کتنی عزت نواد آب ہے آپ کو اللہ نے آپ کے والدین کے لیے تھندک بنایا آنکھوں کی دل کی اور مجھے بڑا خوشی ہوئی تھی ماشاءاللہ سپیشلی جب آپ سے ملا بھی تھا اور آپ کے ساتھ جب فون پر بات ہوئی تھی میں بڑا ایسے ہو رہا تھا جب میں نے آپ کی تصویر دیکھی میں نے بڑا ایزی بیٹھ کے تصویریں دیکھ رہا تھا جو آپ نے سینڈ کی کہ ٹھیک ہے یہ بھی کام کر رہے کام کر رہے جب میں نے وہ دیکھی آپ چھت پر چڑھ کے فون سن رہے ہیں تو میں ایسے ایک دم ٹیک ہٹ آگے دیکھ رہا تھا مطلب میرے پر خوف تاری ہو گیا یار کیا اللہ نے نواز ہے آپ کو آپ کو آفرز بھی آتی تھی پاکستان سے کہ مسجد یہاں والی آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں فیصل مسجد کا آپ کو آفر آیا وہ کیا تھا تھوڑا وہ بھی بتائیے وہ ایسے تھا کہ کام سوائی خانہ کعبہ کی کروا کر پوری حرم شریف کی تو میں اپنے لیبر کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے تو ایک دوست تھے حاجی سب آتے ہیں وہاں پر جیسے سب کے کپڑے ہیں سب کی شکلیں ہیں کہ انٹین ڈوئی وی یعنی کہ عمرہ کیا ہے تو کوئی امیر غریب کا ماں پر نہیں رہ جاتا ہے میرے خاصے تو وہ بھی بیٹھے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے بار بار تو الحمدللہ ماں پر کافی لوگ آتے تھے جن کو میں مل دیتا تھا خود ہی جو کھانا پوچھ لینا کسی کو تو ان کو بھی میں نے اس طرح یہ روٹین کے پطابق پوچھا کے سر اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو آج ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کھانا نہیں کھانا میں نے حج صاحب میں صرف آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھانا کیسے کھلا رہے ہیں امری لیبر کو بس اس کو دیکھ کے مجھے مزہ آ رہے ہیں تو پھر میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں ناشتہ کروا کے یا کر کے پھر آپ کے پاس آکے بات کرتا ہوں پھر آپ سے بیٹھتا ہوں پھر میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے ایک خواہی ظاہر کی تو میں نے کہا جی حکم کرے گا میں کر تھا کہا تو پوری کروں گا تو انہوں نے کہا جی میں نا سلامباب میں جو مسجد آنا فیصل مسجد وہاں پہ آپ کو یہ اوفر کرتا ہوں کہ آپ یہ آکے سمالیں فیصل مسجد تو ایک دفعہ تو میں چھپ ہو گئے کہ میں نے کہا یہ کیا میرے سے بات کر رہے ہیں لیکن پھر میں نے ان کو کہا دیکھیں یہ ہے حرم شریف یہ ہے ہیڈ اوفیس وہ بھی لگا گھر ہے یہ بھی لگا گھر ہے لیکن ہیڈ اوفیس چھوڑ کے میں چھوٹی برانچ میں نہیں آسکتا اس سے بہتر میں گھر جاؤں گا اس کے بعد میں سوچوں گا پھر آپ نہیں گئے اسے کہا میں نہیں میں نہیں گیا پھر بات ہے پردیسی کارنا تھا تو پھر وہی جگہ ٹھیک تھی ابھی آپ پاکستان میں آگئے ہیں اور کتنی دیر ٹوٹل آپ نے وہاں کام میں نے الحمدللہ وہاں پہ کام کیا ہے پانچ سال الحمدللہ دوزار دوزار گیارہ میں گیا تھا دوزار سولہ یا ستارہ کے سٹارٹ میں میں واپس آگیا تھا اس کے بعد آگے اپنا کام پھر سٹارٹ کیا میں نے دوبارہ اپنا گرافیٹ ڈیزائنگ کا اونلائن بھی کرتا ہوں ویتھے بھی کرتا ہوں تو اونلائن میرا ان کے ولوگ بناوا ہے ٹاؤنشی پرنٹرز کے نام سے اس پہ میں اونلائن کام کرتا ہوں باہر سے لوگ آتے ہیں اس پہ اونلائن کام کراتے ہیں یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ آپ بھی جب آئے ہیں تو آپ نے مجھے کہا حجی صاحب آپ نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا یہ میرے نام کے ساتھ جو جڑ گیا ہے یہ مرتے دم تک رہے گا اور یہ میرے لیے یہی بہت ہے یعنی کہ جو میرے پانچ سال کی میں نے وہاں کی ہے میرے لیے یہ پانچ سال کی یہ بہت ہے اور رسول کا گلاب بھی میرے پاس انشاءاللہ وہ بھی آپ کو زیادت کرواتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے اور فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسے خادمین کے پاس بیٹھا ہوا ہوں جس پر اللہ کا خاص کرم تھا اور جاتی دفعہ میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ نگے بان